بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انٹیرک فیور ٹائفائیڈ کا بخار یا بڑا بخار عمومی طور پہ تقریباً ہر ایک کے علم میں ہوگا اور ہم ایسے اگر کسی کو نہ بھی ہوا ہو تو کوئی اس کی فیملی میمبر کو ضروری ہوا ہوگا کیونکہ یہ بخار بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سسٹم میں مجود ہے انٹیرک فیور چونکہ جرہسیم کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ جرہسیم الودہ پانی یا خوراک کے ذریعے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں اور جا کے آنتوں میں سوجن کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹائفائیڈ کے مریضوں میں نہ صرف بخار بلکہ پیٹ کا در متلی شروع میں قبض لیکن بعد میں موشن بھی شروع ہو جاتے ہیں ٹائفائیڈ کا بخار ایک بہت انتہائی خطرناک بیماری ہے اور اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس کی کمپلیکیشن کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے لہٰذا اس فیر اور اس خوف کی وجہ سے لوگوں میں انتہائی شعور پایا جاتا ہے اور کسی قسم کا بھی بخار اگر وہ چند روز میں ٹھیک نہ ہو تو لوگ پریفریبلی ٹائفائیڈ کا ٹیسٹ کروانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں عمومی طور پہ اگر ایک ٹیسٹ کی بات کروں جو ٹائفائیڈ بخار کے لیے ضروری ہے تو وہ بلڈ کلچر کا ٹیسٹ ہے اور بلڈ کلچر کے ٹیسٹ کی رپورٹ میں تقریباً دس دن لگ جاتے ہیں لیکن عمومی طور پہ جی پیز یا کوئی بھی ڈاکٹر بلڈ کلچر کے رپورٹ کو پریفر نہیں کرتے اور نہ ہی مریض ان ٹیسٹ کو پریفر کرتے ہیں اور عمومی طور پہ اگر مریض کسی لیبورٹری یا کلینک پہ چلے جائیں اور وہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ان کے ٹائفائیڈ کا ٹیسٹ کیا جائے تو ان کو ٹائفی ڈاٹ نام کا ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹائفی ڈاٹ کا ٹیسٹ ایک بہت ہی بنیادی ٹیسٹ ہے چونکہ اس ٹیسٹ میں صرف انٹی باڈیز چیک کی جاتی ہیں اور اس میں ڈائریکٹ بیکٹیریا یا جراسیم کو چیک نہیں کیا جاتا اس لیے یہ ٹیسٹ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی عمومی طور پہ یہ ٹیسٹ پوزیٹیو اور نیگٹیو کی صورت میں سامنے آتا ہے اور چاہے کسی مریض کو بہار ہو نہ ہو یا کوئی بھی علامات ہو اور اگر یہ ٹیسٹ پوزیٹیو ہا جائے تو اس پیشنٹ کو ٹائفائیڈ بہار ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ایسی انٹی بیوٹکس جو کچھ عرصہ قبل جو بہت اچھا کام کر رہی تھی لیکن اب ان میں ریزسٹنس آنے شروع ہو گئی ہے اس پریکٹس کی وجہ سے اب انٹیرک فیور یا ٹائفائیڈ بخار کی بہت ایسے کیس سامنے آ رہے ہیں جو صرف چند دوائیوں سے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور یہ ایک نہائیت ہی خطرناک چیز ہے کیونکہ ان دوائیوں کے بعد ہمارے پاس چوائس نہیں رہ جاتی لہٰذا ذہن میں رکھئے کہ اگر کسی مریض کو بخار نہیں ہے یا اس کی علامات ٹائفائیڈ بخار والی نہیں ہے تو ایسے مریض میں ٹائفائیڈ ٹائفی ڈاٹ ٹیسٹ کی اہمیت نہیں رہ جاتی اگر بہت ضروری ہے تو آپ بلڈ سی پی کا ٹیسٹ کرا لیجئے جس کی فوراں رپورٹ آ جائے گی اور اس ٹیسٹ سے کچھ اہمیت مل جاتی ہے لیکن ٹائفائیڈ کا علاج کرنے سے پہلے اپنے فیزیشن یا کنسلٹنٹ سے لازمی ڈسکس کریں کیونکہ اسی ترتیب سے یا اسی رویہ کے ساتھ انٹی بیوٹک ریزیسٹنس میں کافی اضافہ ہو رہا ہے اور روز ہر سال ہمیں انٹی بیوٹک کی چائز چینج کرنی پڑتی ہے ایونکہ ایک عام سا انفیکشن ٹریٹ کرنے کے لیے ہمیں بڑی ہائی پٹینسی کی انٹی بیوٹک دینی پڑتی ہیں یاد رکھئے کہ ٹائفائیڈ بخار بشک خطرناک ہے لیکن اس کی چند علامات ہیں جس میں بخار کا ہونا جس میں عمومی پہلے کچھ دن بخار آہستہ اس کے بعد بہت شدید ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پیٹ کا درد ہونا الٹی یا متلی ہونا شروع میں قبض بات میں موشن کا ہونا یہ علامات اپنے ذہن میں رکھیں اور اگر ان علامات میں کچھ ہو تو پھر ایسے مریض کو آگ ٹائفائیڈ ٹریٹ کر سکتے ہیں لیکن اپنے کنسلٹنٹ یا فیزیشن کے مشورے کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ صرف ٹائفیڈ ڈارٹ ٹیسٹ پاز پوزیٹیو آنے پہ کبھی ٹائفائیڈ ٹریٹ نہ کریں شکریہ